اس وقت میں نے سورہِ توبہ کی ایک ناتمام آیت پڑی ہے جس میں سرکار کے یارِ غار کا ذکرِ پاک ہے اللہ کریم فراتے ہیں اِلَّا تَانْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو بگڑے گا کیا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ یہ تماشا تم نے دیکھ لیا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کی امداد کی ہے اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ جب کافروں نے اس کو اپنے شہر سے نکالا تو وہ دونوں اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ جب وہ دونوں غار میں تھے سان یسنعین وہ دو کا دوسرا تھا یعنی ایک سرکار تھے ایک حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ پاک تھے جب وہ دو کا دوسرا تھا قرآن کہتا ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِ ہی وہ وقت یاد کرو جب وہ اپنے دوست سے یہ کہہ رہا تھا کہ لا تحضن غم نہ کھا اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ کیوں کا ترجمہ جو ہے یہ نابیوں کا ترجمہ ہے کیونکہ اِنَّ جو ہے یہ جملہ مستانفہ ہے جملہ مستانفہ جس کو انگریزی پہ کہتے ہیں پیرنثیٹیکل سنٹنس وہ ہمیشہ سوالِ مقدر کا جواب ہوتا ہے یعنی انڈرسٹوڈ کوئیسچن کا آنسر ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوا کہ دشمن سر پہ آپ پہنچے ہم ایک غار کے اندر بند ہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں تو اب لا تخزن کہہ رہے ہو کہ غم مت کھاؤ رب کہتا ہے غم نہ کھانے کی وجہ یہ ہے کہ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے یہ جملہ سرکار کے قانون کی نظروں میں انصاف کی نظروں میں ایمان کی نظروں میں بڑا وزن رکھتے ہیں نبی کو ایک کلام کی تعلیم رب کی طرف سے ہونا اس کی سچائی دو مرتبہ مسلم ہے ایک تو نبی خود سچی بات کرنے والا ہے دوسرا رب کے حکم سے جب بات کریں تو رب کی سچائی نبی کی سچائی میں شامل ہوگا واقعہ غار بیان کیا اور کس کے حوالے سے کیا حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کیا کہا تم میرے معبوب اگر مدد نہیں کرو گے تو ہوگا کیا آگے تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ دکھایا کہ نہیں دکھایا کہ جب وہ دونوں دوست غار میں تھے وہ دو کا دوسرا تھا یعنی کوئی تیسری شخصیت ان کے ساتھ نہیں تھی دو ہی تھے اور سرکار دو کے دوسرے تھے وہ اپنے یار سے کہہ رہے تھے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ کسی سے ابھی کی صحبت قرآن سے ثابت نہیں ہے سوائے حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ عبارت النس سے یعنی ایکسپریس پرویزن جس کو آپ کانسٹیٹویشن کے زبان میں کہتے ہیں ایکسپریس پرویزن میں جس کو صاحب کہا ہے وہ صرف حضرت ابو پکر صدیق اس لیے جو حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحبت کا منکرہ وہ کافر ہے اس لیے کہ آپ کی صحبت قرآن سے ثابت ہے کہا کیا کہ غم نہ کھا ایک ہے خوف ایک ہے غم خوف اپنی جان کا ہوتا ہے غم یار کی جان کا ہوتا ہے قرآن کی شہادت بتاتی ہے حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ جان کو اتھیلی پر رکھ کے گئے تھے اس لیے ان کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا سرکار کی جان کا غم تھا رب نے کہا میرے بارے پر غم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے جب سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو پکر صدیق کی ذات پاک کا ایمان مشکوک ہوتا تو کبھی معانہ نہ کہتے سرکار نے جس طرح اپنا ایمان کی تصدیق فرمائی اسی طرح حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کی تصدیق فرمائی اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں دونوں سچے ہیں میں معبوب خدا ہو کے سچا ہوں تو یارے معبوب خدا ہو کے سچا ہے اس لیے نہ تجھ میں کچھ فرق ہے نہ مجھ میں کوئی فرق ہے اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں اس نے کیا ثابت کر دیا کہ آل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ کہ نبی پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار حضرت ابو پکر صدیق کی ذات پاک سر سے پاؤں تک مخلص اور اپنا ایمان میں سچے اور اپنی صحبت میں سچے ہیں اس لیے کہ صحبت کی شہادت بھی رب نے دی اور جو مانا کہا کہ سرکار نے ان کے ایمان کی سچائی کی شہادت بھی دے دی مولا یا صلی و سلیم آئمان آبادا علی حبیبکا خیر الخلق کلیمی